خدا کی راہ میں پیسے لگائے تو پیسے میں برکت آ جاتی ہے اسی طرح خدا کی راہ میں وقت لگائے تو وقت میں برکت آ جاتی ہے اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں میں نے انپڑ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی باتمیز دیکھا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اے پلس گریٹ والا ہی زندگی میں بڑے کام کرے گا بڑا کام اور کامیابی تو خدا کی طرف سے ہوتی ہے تم دعا کیا کرو کہ خدا تم سے بہت بڑے کام کروائے اور تمہیں بہت کامیابی دے اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھا جائیں تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو یہ قدرت کا قانون ہے جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے سچ بول کر کسی کا دل توڑ دو بگر جھوٹ بول کر کسی کو خوشی مت دو برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں بس انسان کا زرف آزمانہ ہوتا ہے خدا نے بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے بعض دفعہ خدا آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور خدا رہ جائیں اگر انڈے کو باہر سے توڑا جائے تو زندگی دم توڑ دیتی ہے جبکہ انڈا اندر سے ٹوٹے تو زندگی جنم لیتی ہے مضبط تبدیلی ہمیشہ اندر سے پیدا ہوتی ہے ہمیں خود کو اندر سے بدلنا چاہیے ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہو ہم کتنے ہی امیر ہو لیکن ہم سب کی قبریں ایک ہی جیسی ہوں گی صرف خدا ہی ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائیں اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے کسی غمزدہ شخص کی آنگ سے آنسو چورا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے پھر میں نے سکون سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو تو اس نے خدا کے ذکر کی طرف اشارہ کیا ساتھ ہی کھڑے سمجھدار علم نے بتایا کہ یہ لوگوں کی مدد میں بھی آپ کو ملے گا خدا کی راہ میں پیسے لگائیں تو پیسے میں برکت آ جاتی ہے اسی طرح خدا کی راہ میں وقت لگائیں تو وقت میں برکت آ جاتی ہے